بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پاکستان نو سی جاری کرے یا نہ کرے پاکستان طریقہ انصاف ہر صورت میں جلسہ کرے گی جی ہاں حکومت پاکستان اس جلسے کی اجازت دے یا نہ دے طریقہ انصاف ہر صورت میں یہ جلسہ کرے گی بائیس گست کو اسلام آباد کے اندر اور اس کی تمام تر ذمہ داریاں شیر افضل مروت کے سپورد کر دی گئی ہے یہاں شیر افضل مروت جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے پاکستان طریقہ انصاف سے انہیں نکال دیا گیا ہے عمران خان کے ساتھ ان کا تلق ختم ہو چکا ہے یہاں پاکستان کے نیو چینل صحافی اور جتنے بھی سیاسی پندت تھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ شیر افضل مروت کی سیاست ختم ہو چکی ہے ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے مگر عمران خان کے ساتھ اڈیالا جیل میں ان کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے تین کھینٹے سے بھی لمبی ملاقات میں عمران خان نے تمام تر ذمہ داریاں شیر افضل مروت کو سونپ دی ہے 22 گست کا جلسہ بھی شیر افضل مروت کی نگرانی میں ہونے جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب شیر رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ 31 گست کے بعد پاکستان کی سیاسی دعویٰوں کا رخ بدل جائے گا پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو جائے گا جی ہاں 31 گست کے بعد شیر رشید 12 سیاست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور شیر رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ 31 گست کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے کیوں تبدیل ہونے جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے مقصود نشیستے جی ہاں مقصود نشیستوں پر پاکستان کا سیاسی نامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے کیوں تبدیل ہونے جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اکتوبر کا مہینہ جی ہاں اکتوبر کے مہینے میں چیر جسٹر پاکستان قاضی فائز ایسا صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور صرف منصور علی شاہ پاکستان کے چیر جسٹر پاکستان بننے جا رہے ہیں جی ہاں اگر یہ مقصود نشستیں نواشی کے پاس آ جاتے ہیں تو نواشی کے پاس دو تھائی اکثریت ہو جائے گی اور وہ چیر جسٹر قاضی ایسا فائز کو تین سال کے لیے مدر ملازمن میں تصیح دے سکتے ہیں اگر یہی مقصود نشستیں طریقہ انصاف کے پاس آ جاتی ہیں تو طریقہ انصاف کی اکثریت زیادہ ہو جائے گی اور حکومتی اراکین کی اکثریت کم ہو جائے گی قومی اسمبلی کے اندر عمران خانج جیل کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے وزیراعظم منتقیب ہو سکتے ہیں اور جسٹر منصور علی شاہ چیر جسٹر پاکستان کا عودہ سمال سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید نے 31 گست کو پاکستان کا اہم دن قرار دیا ہے اور پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہونے کا اعلان کیا ہے یہ تھی کرنڈ سیچویشن پاکستان کی اور پاکستان کی پولیٹکس کی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکے